ملکی معاملات پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں مسلمی اقاف کے سربراہ چودر شجاعت حسین صاحب اسلام علیکم میں بری صاحب انٹریو شروع ہونے سے پہلے آپ سب کو ایک آفر دینا چاہ رہے ہوں جس جس نے بھی کافلیگ میں شامل ہونا ہے فڈاٹ ہو جو پر لائنہوں پڑھی ہو جانی ہے توی صاحب ہمارا پہلے ہی بوٹ آپ کیا پھر بھی شمولیت ضروری ہے جو دوست نہیں ہیں کافلیگ میں ان کو بتا دیں کہ اور کچھ دنوں کے بعد کافلیگ کی شمولیت کی لائنے اور ریلوے لائنے ایک جیسی ہو جانی ہے حسین صاحب کہے تو ٹھیک رہے ہیں لوگ دھڑا دھڑ کافلیگ میں آ رہے ہیں جی 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 اللہ کی زفار شام پہ رہے ہیں ہر بندہ جویں وہ کافلیگ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں اس کی ضروری ہے یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل گئے ہیں کہ یہ وہاں جماعت ہے جو پاکستان کی اور ملک کی خیر کھا ہے کیا بات جہاں چاہزی صاحب آپ کی خوشید دیدنی ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ جوک در جوک آپ کی کاف لیگ میں شمولی تک تیار کر رہے ہیں جہاں صاحب کاف لیگ میں لوگ دھڑا دھڑا آرہے ہیں یا جوک در جوک جوک در جوک در جوک دھڑا 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 کوئی کہتے ہیں اچھا 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 تیسے صرف وہ جھپڑا لیا جوکاں میں گھیں ہیں اچھا یا جو آپ ایک دوسرے کو جوک کرتے ہیں وہ والی جوک آؤں گا مجھے تو نہیں کوئی ضرورہ چاہری صاحب شمولیت کی نہیں جو نہیں تو آٹی جوکہ بھی نہیں ساٹے گا چونکہ ہی سارے ہیں روٹی کھانی ہوندی ہیں اور فرید صاحب آپ کو ایک اور بات 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 ہوں جی جی چودری صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر مشکل وقت میں چوری شجا صاحب جویں وہ فوج کے اور قومت کے ساتھ گھڑے ہوئے ہیں ہر مشکل وقت جب بھی دیکھیں یہ جو مجودہ قومت ہے اس کا بھی ساتھ ہم نے صرف اس لیے دیا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ مشکل اللہ سے گزر رہا ہے جی بلکل اور فوج کا ساتھ بھی ہمیشہ دیا ہے کہ وہ ہمارے وہ ملک کی رکھوالی کر رہے ہیں محافظہ ہمارے محافظہ ان کی وجہ سے ان کی محافظہ ہونے کی وجہ سے تو ہم لوگ سکھ کی نینس ہوتے ہیں ہم مہوں کے بیٹے دیکھیں وہ وہاں پہ ہی شہید ہو رہے ہیں پارٹر کے اوپر اور ہم لوگ رہاں سے سوئے ہوئے ہیں جئے ایسے بدبخت اور بدنسیب لوگ ہیں جنہوں نے توڑھوڑ کی ہے وہ فوجی تنسیبات کو اور ان کے جو پرمیسز کے اندر کسگین نے جو کیا ہے یہ بابا جی کا گھر بجلا ہے بڑی شرمیدیا بھاری ہے گواری صاحب جی صاحب کتھے بیٹھے ہیں وہ جی سجی طرف سر توسی اصل جی سجے پاسے موڑے ہونا تھے دے دے میں اوڈری تاٹیال ہی بھیلنا ہم مگر نظر نہیں آرہے آئی دوسرے تواتے سجے کا پہ زلفی تھیلا نظر آرہے نے ایجڑا بیچے کملا جی پہے ہے توسی جو جی جی چہاری صاحب میں ہی ہی تاڑا کھا دوں شاہدری صاحب آپ جی آگے بھیجہ دیکھا جی جنات چہاری صاحب آپ کے بھائی وجات ہسین اور ان کے بیٹے حسین الاہی بھی واپس قاف لیگ کے اندر آگئے ہیں اور تو اور آئشہ گلالاہ صاحبہ نے بھی شمولیت اختیار کر لیا جی تکھے وہ کیا کہتے ہیں کہ نوانا لماس نے جداری نہ ہوتا اہاہ بجائے صاحب وہ جوٹے بھائی ہیں وہ بھی دائرہا ہوئے ہیں اور آئیشہ گناہ لہی بچی تھی کار بیٹھ ہی تھی اچھا اچھا نام وہ بچائی کوئی سلاحی کٹائی تھی کام کرنے ہی تھی اور میں کہا آپ کو سیاست کا شوق ہے تو آپ کیونی میتان میں اتر دیں وہ کہنے لگی کہ جواری صاحب اگر آپ مجھے سیاست کے والے تھے اگر آپ مجھے اپنی شگردی میں لے لیں تو میں آ جاتی ہوں وہ کہ ہم تو خود سیکھنے والے ہیں ہم نے کبھی تکبر نہیں کیا میں بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بیٹھے تکبر قدی نہیں کرنا جڑی مردی سٹیج تے پہنچ جاؤ تکبر نہیں کبھی بھی کرنا میں مار جاتی ہے بندے کو یہ پی ٹی آئی والوں کو میں مار گئی نا یہ جو نیازی تھا میں دیکھیں نا ذرا آپ ذرا یاد کریں جب یہ قومی اسمبلی میں اجلاس میں کوئی ایک آت دفعہ شرکت کے لیے آئے ہیں جی جی تو یہ اس طرح اکدم کرسی میں بیٹھ جاتے تھے اندر بس کے جیسے باقی سارے انسان ہی نہیں ہیں انہوں نے روایات کو انہوں نے اصولوں کو بھی توڑا ہے چودری صاحب وزیراعظم یا شباز شریف صاحب بھی آپ کے گھر آئے ملاقات کے لیے کیا بات چیت ہوئی؟ اہ... جال鬼 صاحب احوار سناو اہ اہ جی 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 یہ جی مجھے اپنے ملتا پہلے گئے اب میں نے ناکدام آرکھا گئے اپنے ملتا پہلے جو آرکھا گئے اپنے کامرے اس کا حضرت شوردی صاحب کسی نے کچھ سنایا دیکھیں باست یہ ہے کہ سننا سنا ملتا ہے آج آنا ہی بڑی بات ہوتی ہے جان جب پوئے کہ پہنچ جائے ہی بڑی گالے قبول قبول تیک رسم ہی ہے نا دیکھیں فرید صاحب خاندانی لوگوں کی روایات یہ ہیں کہ جب کوئی آپ کے گھر چل کے آجتا ہے تو پھر سارے قلعے شکلے ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھ دوں کہ شباہ صاحب آئے ہیں بسم اللہ کوئی بات نہیں تو چوزر صاحب ایک طرف شباہ شریف صاحب آپ سے ملاقات کیلئے آ رہے ہیں دوسری طرف پرویز علی صاحب کے گھر پر چھاپے پڑھ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا ہم نے کبھی بھی نہ انتقام کی سیاست کی اور نہ کبھی اس کی امائز کرتے ہیں یہ ایک پرویز علی صاحب تو ہمارے بھائی ہیں میرے وہ بھائی لگتے ہیں وہ ظاہر ہے مجھے تو تکلیف ہوگی میں کسی کسی کے بھی گھر میں کوئی اس طرح کے چھاپے یہ جو اور اس طرح کی چیزیں میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا تو بس پرویز علی صاحب کو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ چھاپے باندھ کر آنے جیدے باپس کافلی چارج ہوگا اس وقت تو پی ٹی آئی کے ہر بندے کے گھر میں چھاپے پاڑ رہے ہیں اور یہ ناو بھائی کی وجہ سے یہ ساری کار بھائی ہو رہے ہیں بے شک میں اس میں ملحبت نہیں ہے پھر بھی کار بھائیز سارے پی ٹی آئی کے لیڈران کے لیہے ہیں اگر میں ان سے کھوں گا کہ جتے بھی ہے ہو پی ٹی آئی ہتھوں سوٹ کے دے پاپس آیا مگر چودری صاحب پرویز الائی صاحب تو یہ کہتے ہیں میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا خان صاحب نے نال کھڑے نے دے پھر ہونا دے بوئے دے نال پول سے بھی دے کھڑی ہے